جی اسلام علیکم والیکم سلام کراچی سے ہوئی اس بات کر رہا ہوں حضرت خیریت سے ہیں اور فاد بھائی آپ بھی خیریت سے ہیں اچھا میرا ایک سوال یہ ہے کہ حضرت کے میں یہ پوچھنا چاہا ہوں کہ مجدد کس کو کہتے ہیں اور وہ جو ہے وہ کب آتا ہے اور مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علی کے بعد کوئی مجدد آیا ہے یا نہیں آیا اور آئے گا تو کب آئے گا اور آپ سے دعاوں کی درخواست ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب اے صاحب آپ کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں آپ کو انتظار ہے کوئی لگتا ہے الانتشار اشد من الموت انتظار موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے آپ کو کسی مجدد کا انتظار ایسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ تو اچھا سوال کہ آپ نے مجدد کے بارے میں کہ مجدد جو ہے وہ کب آتا ہے اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بعد کون آیا ہے اصل میں پہلی بات ہوں کہ مجدد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر سو سال کے سیرے پر مجدد آتا ہے ایک سو سال پورا ہو جاتا ہے ایک مجدد آتا ہے وہ مجدد تجدید سے ہے تجدید کا مطلب ہے ایک نئے طریقے سے تو گویا ہے کہ اس سے پہلے جو یہ امت کے اندر بیدات خرافات یا جو ایسی جو ہے وہ جو ہے وہ واہیات چیزیں پیدا ہو چکی ہوں تو مجدد آ کے تجدید دین کرتا ہے دین کو صاف سترہ کرتا ہے بیدات خرافات سے نکال کے دین کی اصل شکل امت کے سامنے لاتا ہے ہر سو سال کے بعد جو ایک مجدد آتا ہے اب یہ مجدد آنے کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ ایک ہی شخص ہوتا ہے ایک ہی شخص ہوتا ہے وہ مجدد جیسے مجدد الافثانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جن کی خرافت و خلافت راشدہ مانا ہے ان کے بارے میں اہل سنول جماعت کے دو وہ بھی مجدد تھے اپنے وقت کے تو گویا کہ تجدید دین کا کام وہ کرتا ہے دین کے اندر جو ایسی چیزیں جو خرافات پیدا ہوگئیں اس کو نکال کے صاف سترہ کر دیتا ہے تو ایک قول یہ کہ وہ ایک شخص ہوتا ہے دوسرا قول یہ کہ جماعت حقہ ہوتی ہے بہت سے لوگ مل کے ایک جماعت حقہ بنتی ہے وہ ہر ایک سے اللہ جو مختلف کام تجدید دین کے لیتے ہیں اور وہ ایک مکمل کام دین کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ دونوں قول ہیں لہٰذا جو ہے حضر مجدد عرف ثانی رحمت اللہ علیہ کے بارے جیسے میں بتایا ہے علماء حق کا اتفاق ہے وہ اپنے وقت کے مجدد تھے اور تجدید دین کا کام لیا ان کے بعد سپیسیف ایک آدمی ہے یہ جماعت حقہ ہے تو عام طور پر علماء کا کہنا ہے کہ جماعت حقہ ہے ایک جماعت حقہ جو ہے وہ مل کے ان کے اندر جو ہے جب وہ مولانا رشنگنگوی رحمت اللہ علیہ بھی ان میں ہیں اور مولانا شوری تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی ان میں ہیں اور حضرات بھی اسی طریقے سے بہت سے اقابلے جو علماء حق جو ہے اس کا ایک مجموعہ ہے وہ تجدید دین کا کام کرتا ہے اس لیے تو دونوں طرح کے صورتحال ہے اور آج کے زمانے میں بھی ہوئی کہ مجموعہ علماء کا جو ہے وہ تجدید دین کا کام کرتا ہے ہر عالم اپنی بسات کے مطابق جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ صاف سترہ کر کے دین کی اصل شکل جو ہے جو علیہ منہ جو سنہ ہوتی ہے وہ امت کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا پھر آگے جا کے جو ہے جب امام مہدی علیہ رضوان آئیں گے تو امام مہدی علیہ رضوان وہ اپنے وقت کے مجدد ہوں گے فرد واحد وہ مجدد ہوں گے گویاک ہے اور وہ تجدید دین کا کام کریں گے اور علیہ قلمت اللہ کے لیے اللہ کے نام کو انچا کریں گے تو یہ دین کے حوالے سے یہ مختلف تشریحات ہیں کہ مختلف اوقات میں اللہ تبارک و تعالی جماعت حقہ کو کھڑا کرتے ہیں اور بس اوقات ایک فرد گلاتے ہیں بہت شکریہ حضرت